اللہ اللہ سب کا مشکور و ممون ہوں کی الحصوص آج کے ہمارے مہمان خدیب مجوہ و حدیب پاکستان حضرت اللہ مولانا مفتی محمد شوائے قادری حضوری تعمت قادم العلیہ فاضین مجوہ جامعہ حضوری آپ نے اخفہ فلسوی کیا آپ کا انتہائی مشکور و ممون حصوص اپنے دربار علیات سے آزماری محمد جان محمد ریاض صاحب صاحب محمد ریاض صاحب بڑے مولیان محمد ریاض صاحب محمد ریاض صاحب بحصوص جو میری سربائی کرتے رہے میری بتاتے رہے کہ تیرے بھی کیسے پروگرانوں سے لانا ہے کیا کرنا ہے مناب ہمارے جو آج جمعہ محصول کے امام خطیب ہی حافظ محمد سبب صاحب ہمارے صراحہ کی نظیم شاہ ایک بڑی شریف کلی شد کی زناب حافظ محمد رکمان سا ہے حافظ صفراغ ہے جنہوں نے میری ہر معاملہ میرے حضر خاص دلتہ ہوئے باستیج کے آئیں دشتاد بندی کا سرشل باقی تمام احباب مجھے گوہ تشیف رجیف رجیف سبحان اللہ کے صلاح بلیان کی جگہ سب کہیں سبحان اللہ بڑے یہ پرتبے والی بات ہے بڑی عظم والی بات ہے دیکھیں بڑے چھوٹے سنیوں پر میں آپ کے اس علاقہ میں بچوں نے جو نے باپ کو اپنے سینے میں محفوظ کیا بلحصوص ایک استاد کے ساتھ بچوں کا لگاؤ تھا اور استاد کی محنت کو بچوں نے برپور درکے سے سناھا اور آج ایک استاد کی محنت سے بچوں نے قرآن عظیم اپنے سینے میں محفوظ کیا میں بارت بات پیش کرتا ہوں حافظ محمد عرمان صاحب کو اور ان کے والگین کو بلحصوص استاد حافظ محمد صور صاحب کو جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ بڑے شفقت کے ساتھ اب الحصوص جہاں سے یہ فیضان چند رہا ہے ہستان آریہ گلا جن کے فیضان جن کے وجہ سے آج کشمیر میں نہیں بلکہ پورے کھٹے لیے پورے پاکستان میں اور کشمیر سے نہیں بلکہ پوری دنیا میں قرآن عظیم کا فیضان بڑھ رہا ہے بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اصلاف اترام 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 حصول جمعہ خیمدی کو مصر کو مبارکباد پرش کرتا ہوں بڑے مبارکباد کے مناس میں اللہ تعالیٰ ان کو اس عظیم یسید دولت کو اپنے سنوں میں محفوظ کر کے اس پر عمر کر رہنے کی تفقیق دا کرمائے بڑے مبارک بات دے بات رہیے ماشاء اللہ محمد ریاض صاحب کی طرف صحیح نام مضم کیا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے شفقتوں میں اپنے رحمتوں میں اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو قرآن کی دولت کو اپنے رحمتوں میں اپنے سنوں میں محفوظ کر رہی تفقیق دا کر رہے ماشاء اللہ سبحان اللہ حافظ محمد رحمت صاحب محمد شعیب صاحب حافظ صاحب 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 اپنے ہاتھوں سنسکر بدل کرما رہے برما شکا جو عظیم شان حافظ محمد صاحب بڑی امیدل کے ساتھ بڑی قدر کے ساتھ بچوں کو پڑھایا بچوں نے امیدل کی مصبب جات کیا آج اس حضر پر کائن ہے کہ ہوں نے ایک ایسی دولت جس کے اندر پوری کائنا بڑھ رہے مصطابی صاحب محمد 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 صاحب صدران شنجربار جیب شریف صحی اللہ مصول کر رہے حضی اللہ یہ سب کو قرآن اسے عزید دولت عمل پر حمد تفیق حضار اور اس سے یہ فیضان اس کے فیضان سے دون تفیق ہونے کی توفیق ادا کر آئے سب سے مبارکباد کے مستحق میں جناب استاذ محمد عزیز امام خطیب حافظ محمد صاحب محمد صاحب محمد صاحب صاحب محمد صاحب صاحب محمد صاحب 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 قرآن کی قرآن کا دل مبزول کیا ایسی قرآن کے ساتھ محمد قرآن کے ساتھ محبت کی توفیق اداف تمام حضار امجان صاحب 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 خاضری جا آپ کے سامناز کی ہے آپ لے کسی بات ملی ہیں اور آپ جہاں جیس جہاں پر بیٹھیں آپ کو مدہ ہے کہ ہم پروگرام کس برانتے میں یا مسجد کے اندر کرتے تھے اور آج آپ کے تعمل سے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و فرمتی آپ کے تعمل سے یہ کام اپنی منزل کو دے مروا دوا ہے اور آج آپ اتنے بڑے سہنے گیٹھ کر کلی خضاہ بھی جہاں سے آپ پرے ماہور کا قائمہ پر کر رہے ہیں اور کلی خضاہ بھی اس مصفاہ کے قبیم کو دائے بیٹھیں یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ہے میں آپ سب سے درہا خضاہ رہا ہوں کہ آپ کیسے پہلے آپ کے تعاون سے یہ سب کام اپنی منزل کو دوا لوا ہے آگے پھر آپ درہا خضاہ رہا ہوں کہ آپ اتنا بڑھ چڑھ گئے اس مسجد کے ساتھ اس مدرسے کے ساتھ اپنا تعلق مصبوط رہے گی اور مالی بسمانی تعاون کے ذریعے میں آپ اس کی خدمت کریں گے وہ یقین یہ خدمت آپ کے ضائع نہیں جائے گی لیکن آپ اس سے موجود ہیں یہ خدمت آپ کے ضائع نہیں جائے گی کیونکہ یا جو آپ دین سکھنے والے بڑھیں یا دین سکھنے والے سے محبت کرنے والے بڑھیں یا جو دین سکھتے ہیں یہ حدیث باقہ مصنم ہے یا جو دین سکھتے ہیں ان STEPH آپ کو برابر کا سواہ میں لے گا یعنی اللہ آپ یہاں پر کرتا ہے آپ پڑھنے رہے ہیں آپ فقط اس لئے انتجام و ان Pillage کر رہے ہیں آپ تعاون اپنا اتبار تعاون مشکرتے ہیں اس کا انتجام و عصرا� ہوتا ہے تو آپ کو برابر کا سواہ میں لوںے مام حضرت آپ نے جب کو پتش کریں خاضر کبلا مختصہ تخصہات کا میں کرتا مشکور ہوں بلسور صاحب دادگان کی طرف سے آپ نے تمام فرنیمیتر کی طرف سے یعنی علاقہ کی طرف سے یا اپنے دوسرے ہمارے پاس تشریف لائے پر بڑے خرمز و انداز میں آپ نے قرآن و حضرت کی روشنی میں تعلیمات کے وجہ پسند رایا اور پھر آپ نے قرآن یعنی عظیم دولت اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کا آپ نے قرآن و حضرت کی روشنی میں اس کا آجن بجائے آپ کو آپ کے علم و عمل میں مذہب پر پہندا کرمائے آج کل ایک بات بڑی جوڑی جوڑی کہی جاتی ہے کہ ہنکاہی نظام ہر چیز کی بنیاد ہوگی ہے ہنکاہی نظام ہر چیز کی بنیاد ہوگی ہے اگر دین کی پروان چڑھتا ہے تو اس کے وجہ کیونکہ نبول کا دروازہ بند ہے اور پھر اس دعوے کو یہ شاعت سے جاری رکھنے کے لئے یہ ہنکاہی نظام اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اگر آج کے دور میں یہ بات کہی جا ہے کہ ہنکاہی نظام بیش بار ایسی جگہی ہے جو فقط نظر و نیاز یا پیسے پر کنے والے ہم تو آپ ہمیں آنکو سو دیکھ رہے ہیں آپ نے آنکو سو دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کا دور ہے کسی کوئی چھپی جو چیز نہیں ہے لیکن ادھام بلکہ یہ آستانہ جس نظرین رات میں نے اکثر اپنے ناموں جان کو دیکھا وہ رات ہاتھی یا سوگو اور نماز کو گئن ہوتا کس نے کسی مسجد کے کام میں لگے ہوتے ہیں کس نے کسی مسجد کے کام میں لگے ہوتے ہیں اور میں نے یہ بھی دیکھا سخت سردی ہوتی ہیں اور مسجد کے دیواریں جب تعمیر ہوتی ہیں سخت سردی میں سکو نماز پر پرائی دے رہے ہیں یہ ایک آستانہ کا ایک ادارے کے ساتھ جو بنا یہ فقط اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا وہ محبت ہے کہ رب تعالیٰ جب اپنے ونیدی آنکھ کی داخلی بند رہے ہیں سننے کی داخلی بند رہے ہیں وقنے کی داخلی بند رہے ہیں چننے کی داخلی بند رہے ہیں وہ بھری کو مقام دا کرتا ہے پھر انس ستا والمردہ من شاعر لکم شاعر اللہ کا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں کہ آج آج قیان و قیس کا پرچار ہے فقط ان ہنکا ہی نظام کے ساتھ ان اداروں کا قائم ہے اگر آج ہنے چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والحسلی دین کے ساتھ مضبوط رہے ہیں آنے والحسلوں میں اس کے مجھے رفاہ مختہ ہو تمہارا اداروں میں مختہ ہو آج ہے آج ہے ہنکا ہی نظام کے ساتھ دینی اداروں کے ساتھ ایسا تعریق نہ چاہتے ہیں کہ دیکھنے والا یہ کہتے ہیں اور آج ایک ہی بات کیا حضور کی نابوس کو اغیاس سے کوئی تکلیف ہے نہیں بلکہ ہم کسی سے وہ تو ہیں یا بھی آر وہ تو ہیں یا بھی آر ان سے ہمیں کیا لیکن ہموالا اتنا بیٹھنا ہمارا چلنا بھی آنا ہمارا تستگو ہمارا تکلنا تعلیم و تعلق یہ بتائے ہیں دوسرے دیکھنے کے لئے گئے مصطفیٰ کا پاسکا ہے یہ دیکھنے کے لئے گئے یہ آقا کتاب ہو سنی مصطفیٰ دیکھنے سے پالوں بھولا ہے جس نظام کے ساتھ چھڑا ہے جس محبت کے ساتھ چھڑا ہے وہ محمد مصطفیٰ کے شریعت کا پاسکا ہے اور یہ ہمیں کم میں شریعت پہلی سانی کا محابہ خمیان کرتی ہے اسلام کے لئے کھڑے ہو جائیں مصطفیٰ 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 موسیقی مولا قدوس جو ذکر و اسکار کیا گیا تلاوت کلام نجید نا تے رسول مقبول واز مسیح مولا جو کچھ لندر کا احتمام کیا گیا سب کا سب خالصتا تیری رضا کی خاطر کیا گیا ہے اس کو اپنی باردہ میں قبول و مبذل فرماؤں اس کا جو تونے عجر و سواب ہمیں اتا کیا اس عجر و سواب کلتا ادھر مدینہ احمد مجتبہ حضرت جناب محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگا میں حدیتاً عقیدتاً نظرانتاً پیش کرتے ہیں قبول و مبذل فرماؤں حضور کے والدین کریمین عمین شریفین حضور کی آل حضور کے صحاب تابعین تب تابعین ایمہ اکرام الحدیسی زفت کیل جتنے نیک بزرگ نیک روحیں اس دنیا پانی سے چلی گئی ہیں تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و مبذل فرماؤں مولا خصوص و خصوص آستانہ آلیہ جبر شریف کی جتنے بھی بزرگ اس دنیا پانی سے علت کر چکے ہیں مولا ان کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول و مبذل فرماؤں ان کی قبول پہ کروڑہ رحمتوں کا مبذل فرماؤں مولا ان کا فیض ہم سب کو بھی عطا فرماؤں مولا اس پورے علاقے کو ان کے فیض سے فیضی آفتہ بنا مولا قلدوس اس درگاہ کے ساتھ تعالق رکھنے والے جتنے بھی تیرے پاس پہنچ چکے ہیں ان کے لئے بھی دعا کو ہیں ان سب کی بھی کامی پرکشش اور مغفرت فرماؤں ان سب کی بھی قبر والی حشر والی مناظر کو آسان فرماؤں مولا انہوں جو یہاں پر حاضر ہیں ہمیں بھی اپنی قبر کی موت کی حشر کی تیارے کرنے کی توفیق عطا فرماؤں مولا اس ادارے کو دن دو گناہ رات جات اور اترکی عطا فرماؤں مولا اس ادارے کو تا صبح میں قیامت شاک اور آباد فرماؤں مولا جو یہاں پر طلبہ پڑھتے ہیں ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرماؤں مولا جنہوں نے قرآن مجید فرطان حمید کو یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرماؤں مولا قرآن کو آگے سمجھنے کی قرآن کا علم آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرماؤں مولا قرآن کا حافظ بنایا ہے دین کا عالم بنا مولا ہم سب کو بھی توفیق عطا فرماؤں کہ ہم سب بھی اپنے بچوں میں سے ایک ایک بچہ قرآن کا حافظ بنائیں دین کا عالم بنائیں مولا اپنا خصوصی کرم مولا ہم اپنی خالی جھولی علیہ گٹھیں بولا ہم خالی دامن لیے گئے تھے ہیں ہمارے خالی جھولیوں ہمارے خالی دامنوں کو اپنے فضل اپنے کرم سے مالا مال فرما بولا جو بیمار ہیں آج کے اس مقدس اسے مقدس کی تقریب کے سطح و توصل سے جو کچھ یہاں پر پڑھا پڑھایا ہے اس کے سطح و توصل سے بولا تمام بیماروں کو شفائی کاملہ آجدہ اتا فرما بولا تمام بیماروں کو شفائی کاملہ آجدہ اتا فرما بولا جو بے اولاد ہیں بولا ان کو نیک صادق اولادہ اتا فرما حافظ مطلوب صاحب بولا بیمار ہیں ان کو سنت کاملہ آجدہ اتا فرما تمام بیماریوں سے دور فرما بولا ہر قسم کی خیر و آفیت فرما بولا ہم سب کو ہمیشہ حلال کمانے کی اور حلال کھانے کی توفیق اتا فرما بولا لقمہ حرام سے محفوظ فرما بولا ملک پاکستان کی ہمیشہ خیر فرما بولا ملک پاکستان کو امن و استحقام اتا فرما ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاظ فرما ہر مسلمان کی عزت مال جان کی حفاظت فرما جہاں جہاں پر مسلمان ظلم کی زد میں ہیں بولا تمام اور ظلم سے رہائی اتا فرما جو کچھ مانگا ہے وہ بھی اتا فرما مولا آج جنہوں نے یہ احتمام و انسرام کیا یہ احتمام و انسرام میں جس طرح کبھی انہوں نے اپنا اپنا حصہ شامل ہم گیا مولا سب کے رزق میں مال و جان میں برکتیں اتا فرما مولا جنہوں نے یہ پروگرام سارا انقید کیا اس میں کاوی شیخی مولا سب کے علم و عمل میں برکتیں اتا فرما مولا جو ان بچوں کے استاذ ہیں مولا انہوں نے بڑی محنت کے سارت کو پڑھایا ان رد ساز کے علم و عمل میں برکتیں اتا فرما عزت آغروں میں برکتیں اتا فرما کتنے بھی سٹیج پر علماء جلوہ گر ہے مولا سب کی آغروں میں مزید بلندیاں اور مزید اروج اتا فرما جو کچھ مانگا ہے وہ بھی اتا فرما جو نہیں مان سکے مولا والمین مانگے اتا فرما رب اغفر ورحمان تخیر الرحیم رب نغفر لی والی والدیہ والمینین یوم یقفر مولا جس طرح دین کا فیض اس آستانے سے پٹ رہا ہے مولا اس فیض کو یوں ہی تاثر قیامت جاری اور ساری فرما مولا اس سے فیض پانے والے آگے اسی طرح اس فیض کو مزید پھیلانے کی مولا کو حمد و توفیق تا صلو اللہ تعالی علیہ حبیبی خلکی محمد والی واسحابی اللہ اجمعین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا اللہ اشهد ان لا اله الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ